بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہونہ رہی ہوں پالک آلو کی سبزی یہ ہماری سبزی بہت زیادہ مزیدار اور ٹیسٹ فل بننے والی ہے تو چلیں جناب شروع کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے پالک یہ پالک ہم نے لیا ہے ٹو کے جی جسے میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے آلو لیا ہے میں نے ون کے جی دیکھیں انہیں بھی میں نے کٹ کر لیا ہے ہر امیرچ میں نے لیا ہے دسے بارہ جنہیں میں نے کٹ کر لیا ہے ٹماٹر دو چھوٹے سائز کے تھے وہ بھی میں نے کٹ کر لیا ہے آدرک لسن کا پیسٹ ہے پور ٹیبل سپون وہ بھی میں نے یہاں آپ کو دکھایا ہے دیکھیں ٹو فیفٹی ایمل میرا آئل ہے یہ بھی دیکھیں اور یہاں پہ میں نے نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون ہلدی لیا ہے آف ٹیبل سپون اور پسی و لال مرش ون ٹیبل سپون اب ایک بڑا برطن لیں گے جس میں ہم آئل ایٹ کریں گے آئل کو ہم اچھی طریقے سے گرم کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے آئل ڈال دیا ہے برطن میں آئل کو ہم کریں گے اچھی طریقے سے گرم اس کے بعد آدرک لسن کا پیسٹ اس میں میں ایٹ کروں ہی اور آدرک لسن کے پیسٹ کو اچھی طریقے سے ہم بھونیں گے آدرک لسن کا پیسٹ بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ٹماٹر اور ہرمیٹ جو کہ میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے یہاں درگلسن کا پیسٹ ہمارا دیکھیں بھن چکا ہے اچھی طریقے سے اب جو ٹاماتر اور ہنی مرش میں نے کٹ کی تھی وہ بھی میں اس میں ایٹ کروں گی انہیں اچھی طریقے سے ہم مکس کریں گے پھر اس میں میں نمک ہلدی اور پی سی ہوئی مرش وہ بھی اس میں ساتھ میں ایٹ کروں گی اور مسالے کو اچھی طریقے سے ہمیں پکانا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے یہ بھی اس میں ایٹ کر دیا ہے ابھی ہم مسالے کو اچھی طریقے سے مکس کر کے پکائیں گے دھکن ڈھکے میں انہیں تقریباً 5 سے 10 منٹ کے لیے دھکن ڈھکے پکاؤں گی تاکہ ٹاماٹر ہمارے گل جائیں مسالہ بھی اچھی طریقے سے ہمارا پک جائیں تو یہاں پہ میں نے اسے دیکھیں اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اب میں اس کا ڈھکن ڈھکے اسے چھوڑ دوں گی تقریباً 5 منٹ کے لیے یہاں 5 منٹ دیکھیں گزر چکے ہیں اور ٹاماٹر دیکھیں اچھی طریقے سے گل چکے ہیں مسالہ بھی پک چکا ہے ابھی جو پالک میں نے کٹ کیا تھا پالک بھی اس میں ایٹ کروں گی یہاں سارا پالک ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے پالک ڈالنے کے بعد آپ نے اسے چمت کی مدد سے اوپر نیچے کرنا ہے تاکہ پالک نرم ہو جائے اور اچھی طریقے سے مکس ہو جائے یہاں پہ دیکھیں سارا پالک میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اسے ڈکن ڈکے میں تقریباً 15 منٹ پکاؤں گی تاکہ پالک اپنے پانی کے اندر ہی گل جائے گا پھر اس میں ہم آلو باد میں ایٹ کریں گے پہلے ہمارا پالک گل جائے کیونکہ پالک پانی بہت چھوڑتا ہے یہاں میں ڈکن ڈک دیا ہے 15 منٹ کے لیے پکانے کے لیے چھوڑ دیا تھا یہ دیکھیں پالک نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے ابھی یہاں پہ مزید اسے ہم پکائیں گے تاکہ پالک اچھی طریقے سے گل جائے اور پانی بھی اس کا کافی خوشک ہو جائے یہاں پہ اپنے سے ڈکن ڈک دوں گی مزید اسے پکنے کے لیے پالک کو پکتے ہوئے یہاں پر دیکھیں 15 منٹ ہو چکے ہیں پانی ابھی پالک کے اندر ہے ابھی اس کو ہم ڈکن کھول کر ہی پکائیں گے ڈکن ہمیں نہیں ڈکنا یہاں پالک کو پکاتے ہوئے مجھے تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر چکے ہیں یہاں پانی دیکھیں اس کا خوشک ہو چکا ہے اب اس میں جو میں نے آلو کٹ کے تھے وہ اس میں ایٹ کروں گی اور اچھی طریقے سے انہیں مکس کر دوں گی اور ڈکن ڈک کے 15 منٹ مزید چھوڑ دیں گے بلکل دم جیسے آج آپ نے رکھنی ہے زیادہ نہیں رکھنی بلکل دم جیسے گیس کا فلیم کر دینا ہے تاکہ آپ کے آلو جو ہیں وہ بلکل اسی پانی کے اندر گل جائے اور اچھی طریقے سے پالک بھی آپ کا پک جائے یہاں میں نے اسے 15 منٹ کے لیے بلکل دم جیسے آج پر چھوڑ دیا تھا اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ آئل بھی اپنا چکا ہے اور آلو بھی ہمارے گل چکے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آلو ہمارے گل چکے ہیں اب اس کی میں اچھی طریقے سے بھنائی کروں گے تاکہ اس میں جو ہلکا ساپانی رہ گیا ہے نمی رہ گئی ہے وہ بھی خوش ہو جائے یہ پالک آلو کی سبزی بہت ہی زیادہ ٹیسکل اور مزیدار بنتی ہے بہت ہی مزے کی لگتی سے آپ دیسی گھیگی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسکل بنتی ہے تو یہاں پہ جناب دیکھیں میں نے اس کی اچھی طریقے سے کی ہے تقریباً دس منٹ کے بھنائی کے بعد یہاں میرا سالن ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردستہ میرا پالک آلو کا سالن ہو چکا ہے اگر آپ لوگوں کو میری ریسی بھی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور سبسکرائب تو بلکل نہ بھولا کریں دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ